ڈیڑھ سال کی معصوم گریب بورویل پر چھترپور جلے کے نوگاؤں تحصیل کا معاملہ نوگاؤں تحصیل کے گرام دونی میں دیویانشو کشوہا پتر آرجیندر کشوہا کھیت پر گھر بنا کر رہتے تھے وہیں ایک سوخا بورویل کھدا پڑا تھا آج دو پہر تین بجے بچھی کھیلتے کھیلتے بورویل کے پاس پہنچی اور بور میں گر گئی موقع پر چھترپور کلیکٹر چھتر بوریس پی پولیس پرساشن اور پرساشنے کدھیکاریوں کے ساتھ موقع پر پہنچے بچاؤ ٹیم بچھی کو بچانے میں لگی ہوئی ہے چھترپور سے سنتوش سین کی ریپورٹ اوہ یہاں کھیلتے تھے کھیلتے کھیلتے تینوں چلیں گئے آپ کہاں پہ تھے ہم یہاں کھیلتے پانی لگانے بھی لیت جا رہے تھے آپ کو کیسے پتہ چلا اوہ یہ خودی لڑکی چل لانے پھر آپ نے کسے بتایا پھر سبھی لوگوں کو پھون کیا جس جس ہم کو نمبر پتا تھا پھر ساسن کیا کہہ رہا ہے ساسن یہ کہہ رہا ہے کہ نکال لائے صحیح نکلی چاہیے ابھی ریسکیو آپریس پرساشن کتنے کہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی ایک ایک سال تین مہینے کی ایک بچھی جو ہے اوپن بورویل میں نیچے گریے ایسے ہمیں انفرمیشن ملا ہے ابھی جو ان کا ریسکیو کا آپریشن چل رہا ہے ہم لوگ پیرللی ایک بھول بنا کے اس کو ہم لوگ ریسکیو آپریشن کر رہا ہے پھر ساسن پولیس اور یہاں پہ آرمی بھی موجود ہے ہم لوگ بچھی کو ابھی بچھی کا آواز بھی سنائی دے رہا ہے تو بچھی سٹریٹ پوزیشن میں ہے ہم لوگوں نے اوکسیجن سپورٹ بھی دیا ہے ابھی اوکسیجن بھی دے رہے ہیں اور ہم لوگ کا ابھی ایمیلنس ایمیلنس بھی بلایا ہے تو ہم لوگ ہوپ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ آپریشن کلیر کریں تاکہ ہم بچھی کو ریسکیو کریں ابھی میبی اراؤنڈ 15 feet کا 13 to 15 feet کا تیرہ تیرہ فیٹ پہ ہے